شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے آل راونڈر محمد وسیم جونئر نے ایچ بی ایل پی ایس ایل سکس میں اسلام آباد یونائٹڈ کی نمائندگی سے قبل بہت محنت کی انہوں نے دو ہزار گیارہ میں ٹیپ بال کرکٹ کا آغاز کیا اور پھر ہارڈ بال کرکٹ کھیلنے کے لیے پشاور منتقل ہو گئے محمد وسیم کا کہنا ہے کہ شروع میں تو ان کے والد بھی ان کے کرکٹ کھیلنے پر خوش نہیں تھے مگر پھر چچا کی رہنمائی اور قریبی دوستوں کے تعاون نے انہیں آگے بڑھنے میں بہت مدد کی ناجوان آل راونڈر جنوبی افریقہ میں کھیلے گئے آئی سی سی انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار بیس میں پاکستان کی نمائندگی کا احساس حاصل کر چکے ہیں گزشتہ سال ایونڈ میں شرکت ایک یادگار تجربہ تھا اور وہ ٹورنمنٹ میں پاکستان انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کی نمائندگی پر فخر محسوس کرتے ہیں گزشتہ سال کھیلے گئے اس ایونڈ میں محمد وسیم جونئر نے اسکارٹ ٹینڈ کے خلاف بہترین کارکردگی پیش کرتے ہوئے پانچ وکٹس حاصل کی تھی پاکستان انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم نے ٹورنمنٹ میں تیسی پوزیشن حاصل کی تھی آئی سی سی انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار بیس کے سیمی فائنل میں بھارت سے شکست پر اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے نوجوان کرکٹر نے کہا کہ اس میچ میں ناکامی نے سب کو افسردہ کر دیا تھا مگر اب وقت آگے بڑھ چکا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کے سکوارٹ میں شمولیت پر مسرور نوجوان آل راونڈر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ ایک بہترین فرنچائز ہے کہ جہاں ہمیں حسن علی اور کپتان شاداف خان جیسے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے تجربہ کار کھلاریوں کا ساتھ میسر ہے اور یہاں سب کھلاری ایک دوسرے کی مکمل رہنمائی کرتے ہیں